آج ہم جی سی سی کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جی سی سی کی فل فارم ہے گلف کوپریشن کانسل یہ وہ ارگنائزیشن ہے جو گلف کنٹریز نے مل کے قائم کی ہے تاکہ وہ سیاسی اور معاشی سطح پہ مل کے ترقی کر سکیں اس کو نائنٹین ایٹی ون میں قائم کیا گیا تھا اس ادارے کا ہیڈ کوارٹر سعودی عرب کے شہر ریاض میں ہے اور اس کی میمبر سٹیٹس میں بہرین، کوئیت، اومان، قطر، سعودی عربیہ اور یو اے ای شامل ہیں ایراک جی سی سی میں شامل نہیں ہے یہاں پر آپ میپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئیت، بہرین، قطر اور یو اے ای کے ساتھ جو چھوٹی سی سفید پٹی ہے یہ پرشین گلف ہے اور پرشین گلف کے ساؤتھ میں سعودی عربیہ، یو اے ای، اومان اور باقی کی یہ تین ریاستے موجود ہیں یہ میمبر سٹیٹس ہیں جی سی سی کے اس ارگنائزیشن کے قیام کا مقصد ایک کسٹم مارکیٹ کا قیام تھا تاکہ بیرونے ممالک سے جی سی سی کے میمبر سٹیٹس میں کی جانے والی سرمایہ کاری یا ایکسپورٹ پر ایک ہی جتنا ٹیریف اور ٹیکس آئید کیا جا سکے مزید یہ کہ ایک کومن مارکیٹ کا قیام بھی اس کے مقاصد میں شامل تھا تاکہ جو میمبر سٹیٹس ہیں جی سی سی کی ان کے درمیان سرمایہ، کیپیٹل اور سروسیز کی مومنٹ کو جو ہے وہ ٹیکس فری بنایا جا سکے اس کو ڈیوٹی فری بنایا جا سکے اس کے علاوہ کومن کرنسی کا استعمال بھی کرنا ان کے مقاصد میں شامل تھا علاوہ مختلف شعبہ حائجات جیسا کہ مذہب، معیشت، ٹوریزم، قانون سازی، انتظامی معاملات اور تجارت کے حوالے سے ایک ہی جیسی ریگولیشنز کو اپنانا اور ان پر عمل کرنا یہ بھی ان کے مقاصد میں شامل ہے اس کے علاوہ یہ سائنسی میدان میں مزید ترقی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے مائننگ، ایگری کلچر، انڈسٹری، اینیمل ریسورسز اور واتر کے حوالے سے مزید جو ہے یہ خود کو ڈیویلپ کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مشترکہ دشمنوں کا مل کے سامنا کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک ملٹری الائنس قائم کیا ہے جس کا نام پیننسولا شیلڈ فورس ہے اس کے علاوہ مزید یہ کہ پرائیویٹ سیکٹر کو یہ انکریج کرنا کہ وہ ان ممالک میں سرمایہ کاری کریں اور اپنے لوگوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانا یہ چند مقاصد ہیں جی سی سی کے جو ہم نے یہاں پر منشن کیے ہیں